امیر خان سے میری ملاقات ہوئے میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کیا صرف محبت دی اب تک اس کے میسیج آتی کہا میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں میں نے کوئی جادو کیا صرف محبت لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرکٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹا میں گیا تو وہ سہمہ ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزق کا فیصلہ ہو جائے پتہ نہیں کیا ہو وہ درہ ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالیش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق تھا اب بھی اس کی طرح بھائیوں جیسا تعلق ہے میں اس کا عیسان ماں مجھے زبردستی لے گئے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے انہوں لات لگی اسے دھو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے اس کو کسی نے لات ماری تو اسی دھو گیا بہت بہربانی بہتری لات میں سی دھو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لات پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا جب میری کالیج لائی میں نے کالیج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر یہ جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے بیٹھا ہوا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گئے اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پرشان یہ واسطہ ہو رہے تو کبھی دلیب کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھا گھنڈہ تو یوں گزر گیا تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا یہ مارد اور ٹائم آور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم آجا کے بیٹھ لے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنڈے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو بھر میں نے کہا آمیر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت ہیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہلیں یہاں جی ضرور سنائیں پھر میں سوا گھنڈہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنڈہ ایسے بڑھ کر ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمیر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے ہو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلی ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آرہ اس کی کامیابی کی دعا کرو اے چنگی بڑھا میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چل جائے پھر اگلے دن بھی گزر گیا مجھے کوئی کچھ سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک تم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالیا تو میں نے فوراں بیٹھے اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالی کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگی پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا ہوا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تاریخ جمیل ہانگ کانگ آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ میں پہلے اسے میسیج دے تو میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا ہے کال کر لیتا ہے تو تھوڑے بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسیج دیکھا میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہا یاللہ میں کوئی نہیں کیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرت تو پہلی بہت پھیل چکی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھاملے سا